موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ویورز کو دنیا کو کیا پیغام دینے چاہتے ہیں تو آئیں ذرا ہم ان سے سوال کرتے ہیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے مسیح خداون میں آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے اسلام اور میں نہائی شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر گلزار صاحب کا اور سپیشلی گلوریس ٹی وی کی ٹیم کا جو ہمارے گھر پر آئے اور مجھے خداون نے یہ موقع دیا تاکہ میں جو نئے سال پر آپ لوگ کے ساتھ اپنی باتیں کچھ شیئر کر سکوں اور نئے سال کا آغاز جو کہ جانتے ہیں آپ سب کے مسیح ہونے کے ناتے ہم نے عبادت سے کیا ہے اور خداون کے فضل سے خدا نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کی حضوری میں جائیں اور اچھے سے اپنے نئے سال کا آغاز خدا کے مبارک نام سے ہم کر چکے ہیں اور ہم نے خدا کے ساتھ کچھ اہد کیے ہیں اور میری پوری کوشش ہے کہ جو اہد خدا کے ساتھ میں نے باندھا ہے خدا مجھے اس میں کامیاب کرے اور میرا اہد یہ ہے کہ میں خدا کے کام کو خدا کے جلال کو آگے بڑھانے والا بنوں اور ان سب کے لئے آپ لوگ کی دعائیں اور خدا کے خادم جو کہ ہمیشہ ہمارے لئے دعائیں کرتی ہیں اور میری امید ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ضرور ہم اپنے کام مشن میں کامیاب ہوں گے تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں کیونکہ میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ چرچ میں جو نوجوان ہیں ان کو میں خدا کی راہ پر لے کر آؤں جو کہ بٹک چکے ہیں تاکہ وہ بھی خدا کے جلال کے بارے میں خدا کے بارے میں جانے تاکہ ان کے وسیلہ سے خدا بتھیری زندگیوں کو بچانے والا بنے آمین سو دیکھا بھائی ساون جو خدا کی خدمت کرتے ہیں اور ڈکر کے عدے پر فائز ہیں اور بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی ہیں اور آج ہم نے بھی خدا کے کلام سے سیکھا ہے کہ جو مسیح اسم میں ہے وہ نیا مخلوق ہے تو ضرور ہے کہ ہمیں نیا مخلوق بننا ہے اور اس طریقے سے ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور میں بھی اہز خادمتوئے یہ پیغام دیتا ہوں کہ مسیحی جوانوں زمانہ بدل دو تو اس طرح ہم مارے درمیان خدا کی خادمہ ماری پیاری بیٹی ہیں بیٹی نورین ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور رفمونہ سے کہ وہ نئے سال کے موقع پر کیا کہنا چاہتی ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں مسیح اسم میں آپ سب کو اسلام پاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ ہم گلوریس چرچ جو ٹی وی چینل ہے اس کے ذریعے ہم اپنا پیغام سب تک پہنچا سکیں تو سب سے پہلے تو آپ سب کو ہیپی نیئر اور اس نئے سال پر جو میں بات سوچتی ہوں وہ یہ ہے کہ سال تو نیا آتا ہے مہینہ نیا آتا ہے ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ہم نے خود کو تبدیل کرنا ہے ہم نے خود کو نیا کرنا ہے اور خدا سے نیا دل مانگنا ہے اور نئی سوچ مانگنی ہے اور جب خدا ہمارے دل کو نیا کر دے گا تو واقعے پھر ہم نئے مخلوق ہو کے خدا میں شامل ہوں گے اور وہ ہماری زندگی جو ہے وہ زبردست ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ آمین دیکھا ویور بیٹی نے کسی زبردست باتیں کی ہیں خدا کی خادمہ ہے اور بیٹا خدا کا خادم ہے اور بہت زبردست یہ کلام کو ڈلیور کر رہے ہیں سنڈے سکول چلا رہی ہیں بیٹی اور میں نے بھی اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم دوسروں پر اتنی میند نہ کریں ہر شخص اپنے آپ کو بدلے تو زمانہ خود بدل جائے گا دوسروں کو بدلنے کوشش کریں خدا ہم آپ سب کو برکہ دے گاڈ بلیس یو پاکستان گاڈ بلیس گلوریس ٹیلیویجن آمین